لبیک اللہم لبیک سوال آ رہے ہیں ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ رائمنٹ کے اجتماع پر شورہ بنائی گئی نہیں بنائی گئی اس میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے بعض جگہوں سے کہ شورہ کوئی نہیں بنائی گئی کسی قسم کی کوئی شورہ نہیں بنائی گئی اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں چونکہ ان سارے واقعات میں شروع سے آخر تک میں شریک تھا نظام الدین کے حضرات کافی عرصہ سے ہائی صاحب کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ شورہ بنائی جائے جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بنائی تھی اس میں دس افراد تھے وہ آہستہ آہستہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو نظام الدین کے حضرات کی طرف سے یہ بار بار تقاضی تھا پرانے جو حضرت مولانا انام صاحب رحمت اللہ علیہ مولانیوس صاحب رحمت اللہ علیہ کہ صحبت یافتہ کہ اس شورہ کی تکمیل کی جائے کہ اجتماعیت شورہ کے ساتھ باقی ہے اور اللہ کی مدد بھی اجتماعیت کے ساتھ اور امرہم شورہ بینہم کے ساتھ ہے تو اس طفح پھر اجتماع پر نظام الدین کے حضرات نے حج صاحب کی خدمت میں دوبارہ عرض کیا کہ اس کی تکمیل ہو جائے چونکہ ایک فرد کا کام اور ہے اور ایک مجموعہ کا ذمہ داری سے کام کرنا وہ اور ہے تو اس پر پھر عبدالعاف صاحب نے عبدالعاف صاحب ہمارے پاس بہت بڑا قیمتی سرمایا ہے یہ واحد ہستی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جنہوں نے مولانا علیہ صاحب کی صحبت اٹھائی مولانا یسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی مولانا علیہ صاحب کی صحبت میں رہے تینوں بڑے جو ہمارے قائدین تھے ہمارے امیر تھے اور اللہ کی طرف سے ملہم اور منتخب لوگ تھے ان کے ساتھ زندگی کا طویل عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اس دعوت کی فہم فراست سے نوازہ ہے تو انہوں نے پھر ایک مجلس ٹائم کی رائیمنٹ کے ٹیل اجتماع کے بعد پیر کے دن جس میں اجتماعیت اور شورہ کی اہمیت اس پر بات ہو جائے اور کچھ نام تجویز کر دیے جائیں تو مولانا محمد عمد صاحب کو ترغیب کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بات شروع کی اور اس کے بعد وہ بات چلی تو وہ بہت زیادہ بدمزگی ہو گئی اور شور شرابہ ہو گیا اور وہ ساری مجلس ایسے ہی بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گیا تو اس کے بعد پھر نظام الدین کے حباب اور لائیمنٹ کے حباب یہ سارے جتنے پرانے لوگ تھے یہ جمع ہوئے انہوں نے پھر ایک تحریر تیار کی کچھ نام تجویز کیے اور وہ آج صاحب کو دکھائی گئی تو آج صاحب نے اس کو درست قرار دے اور اس پر اپنے ہاتھوں سے دستت فرما دی پھر وہ مولنہ حساس صاحب کو پیش کی گئی تو انہوں نے اس کا عرد فرما دیا اور کہا کہ مجھے ان شرع نہیں ہے یسے کام شال ہے بس ویسے ہی ٹھیک ہے دو تین دفعہ ان سے بات کی گئی ایک دفعہ میں بھی شریک تھا اس میں بھی انہوں نے بہت سختی سے اس کا عرد فرما دیا پھر حج صاحب کے خدمت میں وہ ساری بات پیش کی گئی تو پھر انہوں نے سب کو بڑا کر وہ تحریر اس پر باقی جو نظام الدین کے حضرات تھے انہوں ان کے بھی دستخط کروائے جو پاکستان کی شرعہ کے حضرات تھے ان کے بھی دستخط کروائے میرے بھی اس میں دستخط موجود ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی کافیاں بنا کر مختلف جبوں پر بھیج دی گئیں مختلف علاقوں میں ان کو ارسال کر دیا گیا تو اس طرح یہ شرعہ بنا کل رات بھی میں حج صاحب کی خدمت میں تھا میں ابھی بھی رائیونڈ میں ہوں تو وہ اس وقت بھی فرما رہے تھے کہ میں نے شرعہ بنائی ہے کوئی عالمی شرعہ نہیں ہے یہ وہی شرعہ ہے جو مولنا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنائی اور پھر وہ بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی ہم نے تکمیل کی ہے یادہ سارے احباب ان کے ساتھ جڑ کر مل کر چلیں اجتماعیت میں جو اللہ تعالیٰ کی طلب سے رحمت اور برکت ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہے تو وہ یہ سارے کا سارا سلسلہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور شورعہ سے لے کر آخر تھا کہ تقریبا ہر مجلس میں میں شرعہ تھا طویل کئی کئی گھنٹیں کی اس میں مجالس تھیں جس میں بہت سی مشکلات بیان کر رہے تھے نظام الدین کے حضرات کہ شورعہ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ انتشار ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں احباب تو اس تفرق اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئی صاحب کے دل میں ڈالا اور وہ نے یہ ایک شورعہ بنائی ہے اس ساری مجالس میں میں خوش شرعہ تھا لہذا یہ جو بات چل لی ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں یہ میرے خیال میں یہ کہنا بہت ہی نامناسب ہوگا اور یا تو میں اس میں موجود نہ ہوتا ہے تمام مجالس میں میں شرعہ تھا بس یہ تمام دنیا کے حباب سے گزارش ہے کہ وہ اب اس اجتماعیت کے ساتھ جڑیں اور تمام اپنے حسیت کو اور حسدی کو مٹا کر ایک اجتماعی نظام کے ساتھ رہیں کہ اللہ کی اجتماعیت قید اللہ علی الجماع اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت نظام دے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں موج کے ناز نخرے دریا کی وجہ سے ہوتے ہیں باہر نکل جائے تو چند قطر پانی کے سوا وہ کچھ کوئی نہیں ہوتے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجتماعیت کے ساتھ مل کر جڑ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے بس یہ تھوڑا سا واضح کرنا تھا کہ اللہ کے حضور کرم سے یہ ایک شورب مکمل کی گئی ہے نئے سرسینی بنائے دو حضرات اس میں موجود تھے مولانا صاحب حجر دلال صاحب ان کی تقویر ان کو تقویر پہنچانے کے لیے ساتھ اور افراد نظم الدین سے کاکرائل سے پاکستان سے جمع کر کے ان سب کو مکمل کر دیا گیا ہے پوری دنیا کے عباب اب اس کے ساتھ جڑ کر چلیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اجتماعیت کے ساتھ اجتماعیت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريک لك لبیك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريک لك